موسیقی نون لیگ کی حکومت میں پنجاب کے دو بار صوبائی وزیر رہے تحریک انصاف نے سیاحت کا ایم ڈی بنایا لہور کی سیاست کے اہم کھلاڑی حالی میں پپلز پارٹی میں شامل ہونے والے چودری عبدالغفور میو ہمارے ہیں آج کے باکمال کے مہمان آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیس ہے آپ موسیقی موسیقی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ پھول دیکھ کے تو اور خوشی ہوئی موسیقی اور ہمارے مشکل سوالوں کے جواب ہی بہت خوشی سے دیں گے سوال ہوتا ہی مشکل ہے تینکیو اٹھائیس سال مسلم لیگ نون میں رہے پھر طریق انصاف میں تین سال رہے مسلم لیگ نون میں واپس جانے کے بجائے پپلز پارٹی میں پناہ کیوں لے لی کمال کا سوال ہے یس ٹوانٹی ایٹی ایرز شب و روز اور جو زندگی کا اصل ٹائم ہوتا ہے وہ میں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اب یہ جو تین سال پی ٹی آئی والا ہے نا یہ بڑی کنفیوزڈ ایک سیچویشن ہے امران خان مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے کیونکہ 2006 میں اسی جگہ جہاں اب یہ این ایکسی ہے یہاں پہ سٹیج تھا اور 2006 میں یہاں پہ وہ آ چکے تھے جب میں نے پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھے تقریباً ساری جماعتوں کو یہاں پہ مدعو کیا تھا ان میں وہ بھی آئے تھے تو جب میں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا تو اس وقت اس نے کال کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور ایک تیر ٹائم ایک توریزم چیف تو ہمارا لاہور دیلی بہ سروس کا آفیس تھا اسے میں لک آفٹر کرتا تھا گلبرگ یہ اس کے علیم خان کے گھر پہ آئے مجھے میرا ایک لڑکا تھا عزیز تو انکل جی چلیں نہ چلیں نہ یہ چکے مجھے کال کر چکے تھے تو وہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اس کے بعد دیورنگ الیکشن کمپین تو الیکشن کمپین کے دوران میں ان کے کچھ جلسوں میں ضرور گیا لیکن اس کے بعد وہ پتہ نہیں ان گائیڈڈ میزائل نکلے کیا کیا تھا کیا چیزیں ہو گئیں میں تو سٹیٹ فاروڈ آدمی ہوں اور میرا اصل مسئلہ پاکستان ہے جماعتیں بعد میں آتی ہیں سو اس لیے پھر میں گھر بیٹھ گیا تو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے ہوتے ہوئے کہ میں کبھی بھی نہ پی ٹی آئی کا عددار تھا نہ میں نے کوئی آسائنمنٹ لی بلکہ میں ٹوریزم کو دیکھ رہا تھا اس وقت جب میں نے صرف اس سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد نگران وزیر آزم جس کا یہ استحقاق تھا ہی نہیں تو میری صاحب کا جماعت نے ان سے کہہ کے مجھے وہاں سے فارق کرا دیا جبکہ میں ٹوریزم کے لیے عونریری کام کر رہا تھا میں عون ریکارڈ ہوں نہ میں نے سیلری لی نہ کوئی ٹی اے ڈی اے لیا نہ باہر کے کوئی میں نے ائر ٹکٹس لیے تو میرا نقصان نہیں ہوا پاکستان کا نقصان ہوا اس لیے کہ ٹوریزم میں ٹوریزم کی پالیسی تک میں نے دی اور میں نے ورلڈ کو ٹوریزم کے اوپر لے کے آ گیا پھر نون لیگ میں واپس جانے کے بجائے پیپلز پارٹی میں کیوں یہ تھا میرا سوا اصل میں نون لیگ میں واپس جانے کے لیے ان کی پیورٹیز بدل گئیں ان کی ترجیحات اور تھی تو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ تھوڑی سی بات پہ آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو میں نے کہا اور میں نے لکھا بھی چونکہ میں لکھتا بھی ہوں نوائے وقت میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ پوچھتے ہیں اصل میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی بات برداشت کے آخری حد ہوتی ہے سو اس لیے میں عزت والا آدمی ہوں اور میرے خاندان کی قربانی ہے پاکستان کے لیے میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے پاکستان ہی میری پیورٹی میں سب سے پہلے ہے سب سے پہلے پاکستان یہ پارٹیاں بعد میں آتی ہیں سو انہیں پھر اور مل گئے بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ تاک میں دشمن بھی تھے اور پشت پہ احباب بھی تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر سے ہی تو میں نے ان کو ضرورت نہیں تھی بہت زخم کھایا ہوئے آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اس کے بعد نونی چھوڑی تو کیا پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے بھی آپ نے استخارہ کیا پہلے میں نے مدینہ تل منورہ استخارہ کروایا جب میں نے مسلم لیگ کو اس وقت چھوڑا تھا اللہ سے مشہورہ کیا اور وہ میرا بہترین میں تیل دس ٹائم آئم سیٹسفائیڈ کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا چونکہ جہاں پہ عزت نہ ملے پھر وہاں سے پیچھے ہو جائیں رہی ان کو جہاں تک جوائن کرنے کی بات اللہ نے کچھ اکل سمجھ اور شعور عطا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب جس وقت جتنے بھی یہاں پالٹیشنز ہیں ان میں بلاول صاحب کی پوزیشن بلکل مختلف اور منفرد ہے نہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الیگیشن ہے نہ کبھی انہوں نے کوئی لوز ٹاک کی ہے اور پوزیٹیو سائیڈ میں دیکھتے ہیں پوزیٹیو چلتے ہیں ان کا مسئلہ بھی پاکستان ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شہید بھٹو کا بیٹا محترمہ شہید کا بیٹا اگر وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں میرے پاس آئے ہیں اور وہ بھٹو کا انکمپلیٹ ایجنٹہ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آمیں پولیٹیکل ورک کر میں پاکستانی آدمی ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا لگا مسلم لیگ نون اور طریقہ انصاف دونوں کو عموماً دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں سمجھا جاتا ہے آپ نے تیس سال دائیں بازو کی سیاست کی ہے پھر اب آپ نے بائیں بازو کی سیاست کو جوائن کی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ نظریات میں تبدیلی ہیں میرے نظریات پہلے دن سے بالکل میں یکسوئی کے ساتھ میں نے کام کیا میرا نظریہ نظریہ پاکستان ہے نظریہ ضرورت ہرگز نہیں ہے الحمدللہ اور ہم نے اسی چیز کو لے کے آگے چلنا ہے انفرچنیٹلی مجھے یہ کہنے کہ آپ اجازت دیں کہ ہماری اسمبلیز کے اندر جو سٹف ہے یہ سٹف پاکستان میں تبدیلی نہیں لاسکتا اور اس سٹف کو لے جانے والے کون ہیں یہ ہی ہمارے بڑے لیڈرز ہیں تو ابھی بلاول بھٹو نے خود آپ کو کال کر کے شمولیت کی آفر کیا یا آپ نے خود اپنے رابطے بڑھائے اور آنے کی کوشش کی اور اس خواہش کا اظہار کیا نہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان کے کچھ نمائندوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اپنے گھر میں ان دنوں میں بہت سخت میں ڈپریشن میں تھا ڈیو ٹو غزہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے غزہ کے ان دو بچوں کو بھائیوں کو دیکھا جن کی آٹھ نونو سال کی عمریں تھی ایک بچہ شدید زخمی تھا سٹیچر پہ اور اس کا چھوٹا بھائی وہ کفن میں لپیٹ کے آخری ملاقات کے لیے اسے لایا گیا وہاں پہ وہ اپنے بھائی سے جو بات کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک بزرگ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اور ایک ٹائم میں کھیلتے ہوئے بچے شہید ہوئے اور جب وہ بابا جی اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو جا کے شکایت کرنا کسی مسلمان نے ہماری مدد نہیں کیا جب میں نے دیکھا غزہ میں شہداء کی اجتماعی قبروں سے شہداء کو نکال کے ان کی توہین کی جا رہی ہے پھر میں نے فیصلہ کیا اب میں گھر میں بیٹھا تو میں قومی مجرم ہوں گا اس ملک نے مجھے فلیک کیریئر بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عالم اسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں شاید وہ اس طرح پوری نہیں کر رہے ہمارے بہت سے لوگ بہت سے ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں ویسے پوری نہیں کر رہے لیکن ایکس منسٹر ایکس منسٹر ایکس فلیک کیریئر میری ذمہ داری ہے کہ میں نے کل کو پتہ نہیں کس وقت اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میرے آقا مجھ سے بھی پوچھیں کہ تو بتا تو نے کیا کیا میرا یہ سارا الیکشن غزہ کے بچوں کے نام ہے آپ نے تین بار ایم پی ایک الیکشن جیتا ممبر زلہ کانسل بھی رہے یہ سب کامیابیاں آپ کو نولی کے پلیٹ فارم سے ملی دیو تھنگ کہ اب پیپلز پارٹی میں رہ کر آپ وہ دوبارہ مقام حاصل کر سکیں گے میں نے پانچ الیکشن لڑے ہیں پانچوں جیتے ہیں ایک آج اور کلیر کر دوں پہلا الیکشن لاہور سے ڈسٹری کانسل لاہور کا جو میں نے الیکشن لڑا میں نواز شیف کے کینڈیٹ کو ہرا کے جیت گیا تھا پھر پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں آئی سیڈ آپ آئیں میرے گاؤں میں اور میں آفیس بناتا ہوں آپ افتتاہ کریں اور اس کے بعد موسٹلی ایس میمبر ڈسٹری کانسل لاہور پرائم منسٹر کا وزٹ رہا پھر میرا بڑے میاں صاحب ان کے والد صاحب سے ایک بڑا محبت کا رشتہ تھا اور وہ رشتہ قبر تک گیا میں نے ان سے بے وفائی نہیں کی جب آگ لگی ہوئی تھی پورے ملک میں بڑے میاں صاحب کی میاں شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر میں نے اور میرے والد صاحب نے بنائی اس قبر میں پہلے میں لیٹا ہوں میں نے وفا نبھائی ہے یہ بے وفا لوگ ہیں ان کے بعد میں کہ ہم وفا کرتے رہے وہ جفا کرتے رہے اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے اور میں نے شریف خاندان کی بھی بہت خوش آمد کی ہے لیکن نہ وہ انہیں راست آئی نہ مجھے آئی تو میں تو ایک غیرت مند زمیدار کا بیٹا ہوں اور میو قوم جس سے میرا تعلق ہے یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کیمرے کے سامنے میو قوم کا ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جس گھر میں پاکستان کے لیے قربانی نہ ہو شہید نہ ہو اور یہ سب لوگ ہم تو پاکستان کے لیے یہاں پہ آئے ہیں عمران خان نے آپ کو خود کال کر کے شمولیت کی دعویٰ دی تھی پی ٹی آئے میں پھر طریقہ انصاف کو چھوڑنے کی بیسک وجہ کیا بنی میں عمران خان کے جو سوچ تھی اس کے لیے ملا بھی میں اس کے لیے تھا لیکن وہ پھر گو گیاں گو گے کیا کیا ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا اور انہوں نے اپنی پارٹی پہ خود ہی بیڑا غرق کر دیا وہ ان کی اپنی بات کی میں سٹارٹ میں میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بندہ کچھ چینج لائے گا تبدیلی لائے گا اور میں نے لکھا بھی کہ جب انہوں نے صادق اور امین کا وہ کہا ریاست مدینہ کی بات کی تو میں نے لکھا بھی آن ریکارڈ ہے کہ ریاست مدینہ ایک ہی ہے جو میرے آقا کریم نے بنائی صادق اور امین ایک ہی ہے میرے آقا کریم جو تشریف لائے اور آپ کے بعد اگر کوئی صادق اور امین ہے تو پھر جناب علی علیہ السلام جن پہ میرے آقا نے مور لگا دی ہجرت کی رات کہ علی یہ امانتیں آپ لوگوں کے سپورت کر کے آوگے انکلوڈ مائی سیلف میں اون کرتا ہوں کہ میں تو صادق اور امین نہیں بن سکتا نہ ہوں اگر میں نہیں ہوں تو یہ باقی سیاہ صادق بھی نہیں ہے ہمچان کی خواب کے برابر بھی نہیں ہے دیکھئے میں ان بیورکریٹس کو سم ٹائم لیکچر کے لیے بھی جاتا ہوں پاکستان میں تین طرح کی کرپشن ہوئی ہے نمبر ون فائنانشل کرپشن ہوئی ہے اس سے میرے ملک کا وہ نقصان نہیں ہوا نمبر ٹو پہ انٹیلیکچول کرپشن ہوئی ہے اور انٹیلیکچول کرپشن نے بربادی لے کے آئی ہے جیسے بزدار جیسے بندے کو چیف رسٹر بنانا تیسرے نمبر پہ ایڈمنسٹیٹیو کرپشن ہوئی ہے کہ بڑی شیٹوں پہ آپ چوزوں کو پٹھا دیں اس ملک میں پرچیاں ہاتھ لگی ہوئی ہیں لوگوں کے اور جو پرچی لے کے آکے بیٹھ جاتا ہے وہ اس ملک پہ رول کرتا ہے یہ کیا تماشا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تماشا تو صدیوں سے ہے یہ کھیل تماشا جاری ہے سانے نو مائی کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں دیکھیں سانے نو مائی کا ذمہ دار الٹی میٹلی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اداروں سے دشمنی کے لیے کٹھا ہو گیا سانے نو مائی کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی فوج کو سٹیٹ پہ چل کے گالی دیتا تھا اور میں سمجھتا ہوں میں تو اپنے اداروں کے ساتھ ہوں کیامت آجائے پاک فوج زندہ باد شہدائے پاکستان زندہ باد ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے ادارے اللہ کے بعد کون ہمارا محافظ ہے مجھے بتائیے اور جو میں نے نواشیف لوگوں کو چھوڑا جب ان کے ترہ ترہ کے نعرے لگتے تھے اور کہاں کہاں سے آوازیں آتی ہیں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے یہ کس نے لگائے اور یہ سب تماشے بنا کے بیٹھے ہیں یہ بظاہر بہت سے حکمران ہمارے لگتے ہیں ہمارے ہیں نہیں یہ کہیں اور سے پرچی لے کے آتے ہیں اور جہاں سے یہ پرچی لینے جاتے ہیں آپ یقین کریں وہاں صرف پرچی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دیں ہم آپ کے سارے وہ کام جو آج تک نہیں ہوئے ہم وہ کام کریں گے اور اس بھوکی ننگی بیچاری تڑپتی ہوئی کام اور اس پاکستان جو بہت زخمی ہے جس کے زخموں سے اب تو لہو بھی ختم ہو گیا رس کے اور اس پہ حکمران تو پھر ایک حکمران نے بول دیا absolutely not تو اس کا نتیجہ بقول ان کے کہ یہ وجہ بنی تھی اس سے پہلے ایک اور بہت بڑے لیڈر نے absolutely not کہا تھا لیکن یہ لوگ جو جاتے ہیں مجھے امریکن سے کوئی میں on record کہہ رہا ہوں میں جس دن ان سے میٹنگ کرنے جاؤں گا میں پاکستان کی پرابلمز ڈسکس کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا مجھے پرائم میرسٹر بنا دے میں آپ کے کام آؤں گا وہ بڑے سیدھے اور سٹیٹ فاروڈ لوگ ہیں یہ میں on record کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں فلڈ آیا ہے ارت کوئی کھایا ہے ایڈوکیشن ہیل سیکٹر میں امریکنز نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ریسکیو بھی کیا ہے اور وہ سیدھے لوگ ہیں اگر ان سے بات کی جائے پاکستان کی پرابلمز کو ڈسکس کیا جائے اور تو پھر وہ اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار ہیں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اے نواز شیف دنال ریا انہیں ان وزیر بناتا انہیں ایم پی اے بناتا کیا کیا بنا دیا مجھے فیس بک پہ سوال کیے جاتے ہیں نواز شریف کے والد میاں شریف کی آپ کو وہ چوتھا بیٹا کنسیڈر کرتے تھے کرتے تھے تو میں نے ان کے ساتھ بڑی محبت کی ہے میں آج بھی ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں تو میں نے مجھ سے اے میں نے آر سمٹنگ ایلس لیکن میرے پیچھے کوئی چور چور کے نعرے بھی نہیں لگا سکتا مجھے لوگوں نے پوچھا کہ تجھے تجھے وزیر بنایا تھا انہوں نے میں نے ان کو جواب دیتا ہوں کہ پہلے آپ ان سے جا کے پوچھیں انہیں وزیر اعظم کس نے بنایا تھا جس اللہ نے انہیں وزیر اعظم بنایا اسی اللہ نے مجھے وزیر بنایا اور میں ایک پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ میں نے جیلیں کٹی ہیں ماریں کھائی ہیں میرے خاندان نے ماریں کھائی ہیں میں ایکزائل میں رہا ہوں میں نے قربانیاں دی ہیں اور نواز شیف جب ایکزائل میں تھے میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں لیکن جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر آپ نول لیگ میں گمنام کیوں ہو گئے تھے دوہزار تیرہ کا آپ نے الیکشن لڑا سرگودہ میں نواز شیف کی جگہ آپ نے تدفین کے وقت بھی آپ تھے میاں شریف صاحب کی مشرف کے دور میں آپ نے کڑا وقت بھی دیکھا مشکلات بھی دیکھی پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نول لیگ میں اتنے گمنام ہو گئے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا نواز شیف پرائم منسٹر بن گئے ہم پرویز رشید صاحب کے پاس گئے وہاں پہ پنجاب ہاؤس میں ہم رات کو انہیں ملے تو ہم نے بات کی کہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی کہ اب نواز شیف کا الیکشن میں نے دیکھا اور وہ اپنی ذمہ داری میں نے پوری کی ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے پرویز رشید جو ان کے انفرمیشن منسٹر تھے اور نواز شیف کی زبان بولتے تھے پرویز رشید صاحب چودی صاحب اپنے کام شام کرو میں نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کام کرو میں کہندہے جڑے کار دیکھ کام شام ہون دینے ہو کرو یعنی تو پتر فارغ ہیں میں اس طرح کا وزیر نہیں تھا وہ چاہوں چاہوں والا میری شکایتیں بھی ہوتی تھی لیکن یہ بھی میں آج کیمرے کے سامنے آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وزارت سے میں عزت ہوتی ہے میں نے تو جو وزارت کی اس میں ایک دن بھی میں نے عزت نہیں دیکھی چیف فنسٹر ہمیشہ اس نے لاہور میں میرے سر پہ پہلے اس کو ڈی اے جی لگایا جو ہمارا یہاں سے مقالب تھا پھر سی سی پیو لاہور یعنی میرے اوپر تھانے دار بٹھا دیا اور ایز منسٹر میرے اگینسٹ چار ریپورٹس آج بھی لاہور کے تھانوں میں درج ہیں جب نواز شریف اکتوبر میں چار سال باجلا وطنی کاٹ کر آئے تو پھر انہوں نے آکے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ان کی طرف سے کسی اور نے کوشش نہیں کی نہیں جب کوئی بھی انسان میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا پھر رابطے شابطے نہیں ہوا کرتے اچھا چل سب مجھے اکلینی ہے چھوٹی سی بریک مجھے بار بار کہا جا رہا ہے دیکھتے رہیے با کمال ویلکم بیک ٹو با کمال آپ نے نون لیگ چھوڑنے پر پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں حمزہ اور ان کے والد شیباز شریف کو کرمینل سمجھتا ہوں اور میں کرمینل کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا کیا آپ ابھی بھی ان کو کرمینل سمجھتے ہیں میں نے شاید کرمینل کا لفظ نہیں کہا حالبتہ میں نے ایک بات ضرور کی تھی سانے مارل ٹاؤن کے بارے میں کہ سانے مارل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ جیسے ہوا جو بھی ہوا الٹیمیٹلی ریسپونسیبیلٹی پھر چیف پہ آتی ہے تو یہ وہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا جب آپ نے نون لیگ چھوڑی تو ایک اور بات بھی آپ نے کی تھی کہ میں موڈی کے یار اور فوج مخالف کو دوست نہیں بنا کر رکھ سکتا تو یہ تنک کہ نون لیگ فوج مخالف ہے اور نواز شریف موڈی کے یار ہے دیکھیں یہ بات تو میں نے کی تھی اور میں تو آج بھی کرتا ہوں کوئی بھی ہو جو ان سے دوستی نبھائے اور پاکستان کی کریڈیبلیٹی کو داؤ پہ لگائے تو وہ میرا دوست تو نہیں ہو سکتا کتا نظرین کے کوئی بھی ہو نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کرنے میں کوئی فرق دیکھتے ہیں یا دونوں ایک طرح کی ہی سیاست کرتے ہیں نہیں نواز شریف صاحب کی سیاست بالکل منفرد ہے اس میں پیار بھی ہے محبت بھی ہے درگزر بھی ہے رواداری بھی ہے وزہداری بھی ہے شہباز شریف کا اپنا موڈ ہے اپنی بات ہے وہ اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے اور وہ زیادہ یہ جو ایم پی ہے میں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ٹکٹ تھے جت کے آگے ہیں کون نے اور ایم سوری میں سخت بات کروں شہباز شریف ایروگنٹ ہے زیادہ ایروگنٹ کیا مطلب ہے دیکھیں جب ایک بندہ چیف نیسٹر ہے بھائی پرائی مینسٹر ہے اب تو خود پرائی مینسٹر بن گئے تو چھوٹے موٹے لوگ تو انہیں ایسے ہی نا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے ٹکٹ دے دیا نا ووٹ ہمیں مل گئے اور اس نتنگ وہ کچھ بھی نہیں ہے اپنی ذاتی کیپسٹی میں اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے مسلم لیگ مون کو کوئی عوامی فائدہ پہنچا ہے یا نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ باہر کیوں نہیں جاتے میں کہ انہیں جانا چاہیے بٹ دو چار جو واقعات ایسے ہوئے ہیں جو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اپنی کریڈیبیلیٹی اور اپنی ایمیج بلڈنگ کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا اپنی کریڈیبیلیٹی اور ایمیج بلڈنگ کے لیے اور ایٹ ویل ٹیک ٹائم تحریک انصاف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی پورے ملک میں جلسے کر رہی ہے جبکہ تحریک انصاف کو اللہو ہی نہیں کیا جا رہا اس کے باوض جود پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے کس قسم کی لیول پلینگ فیل کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید کہیں سے کچھ پتہ نہیں کیا ان کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ عجیب و غریب لفظ ہے میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا پیپلز پارٹی نے تو بیسے ابھی کہا ہے کہ الیکشن ہوں جیسے مرضی جو مرضی ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے تو الیکشن میں سب کو یہ چاہیے اب یہ الیکشن سے بھاگنے کی جو ادھر ادھر کی سادشیں ہو رہی ہیں آپ بھی اس حل کے اینے وان ٹوٹی فائیو سے الیکشن لڑنے والے ہیں آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے کیمپنگ کرنے میں آپ کو لیول پلینگ فیل مل رہی ہے یہاں پر مجھے تو کوئی دشواری نہیں ہو رہی میں لوگوں سے رابطے میں ہوں میں جا رہا ہوں اپنا دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے آپ لے کے جائیں ان کو بتائیں آپ سٹیٹ کے اداروں کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں وہ اکل کے ناخن لیں باز آئیں آپ اپنی جماعت کی بات کریں کیا آپ کا منشور یہ ہے کہ ہم اداروں سے ٹکرائیں گے ہم ان سے دستو گریبہ ہوں گے پہ ایسے تو ملک نہیں چلتے نہ ایسے پارٹیاں چلتی ہیں نہ ایسے سسٹم چلتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا یہ ہنربی آزبانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو پھر ہار جانا چاہیے یہ آگے آئیں اپنی بات کریں پارٹیاں اپنا اپنے منشور پہ آتی ہیں اپنی دیسنیشن بتائیں کہ ہماری منزل کیا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں تو پھر قوم جس کو پھر ووٹ دے گی اس کو اقتدار کا حق بھی دیں اس کو آنے دیں آپ نے بلاول بھٹو کی موجود میں کہا کہ ملک کو عالمی ایجنٹ سے جان چھڑانے کا وقت آگیا ہے یہ عالمی ایجنٹ کون ہے ٹیکھیں عالمی ہمارے اوپر فیفت جنریشن وار کو امپوز کر دیا گیا ہے جو ایک عالمی کافرانہ نظام ہے وہ پاکستان کے اسلام کے خلاف سادشوں میں مصروف ہیں اور جب کوئی سادش ان کی کامیاب نہیں ہوئی پھر انہوں نے یہ فیفت جنریشن وار کو امپوز کر دیا اس قوم کے اوپر آپ خیال کریں اس قوم کا اس ملک کے بچوں کا خیال کریں جو بھوک سے مر رہے ہیں ننگے پاؤں ہیں لوگوں کے جوتے پالس کرتے ہیں یہاں کرسیز طاقت کے سب نشے میں دھوتا ہیں سینٹ میں الیکشن کے خلاف الیکشن کو ملتوی کرنے کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور ہوئی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں جائے گی میرا خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان بڑا کلیر کہ چکے ہیں اس قرارداد کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کا بھی کٹیگررکلی بڑا کلیر ایک سٹانس آ چکا ہے کہ اب الیکشن ہونے ہیں اور سینٹ آف پاکستان کو الیکشن کے روکنے کا کوئی نہ ان کا استحقاہ کے نہ حق ہے اور یہ قرارداد جو وہاں سے آئی ہے یہ شاید نہ آتی تو بہتر تھا کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ الیکشنزوں کون الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے اچھا کون کا جواب تو بہت سے اور لوگ شاید دے سکتے ہیں یہ خود ہی بھاگ رہے ہیں الیکشنز کسی کے اوپر اس کی رسپونسیبیلیٹی نہ ڈالیں آپ آٹھ فروری دوہزارت چوبیس کو الیکشن ہوتے وئے دیکھ رہے ہیں کیپنگ این مائن یور ایکسپیرینس دیکھیں میں تو جب تینوں چیف یہ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر جب سب یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بڑا بڑے کلیر وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں الیکشن اگر نہیں ہوتے آٹھ فیبروری کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی کریڈی بیلیٹی پہ ایک انگلی ضرور اٹھے گی تو الیکشن جو نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں جو ڈرے ہوئے کسی وجہ سے ہونتے دیو آپ آئیں نا میدان میں الیکشن ہوں گے پھر جس کو اقتدار کا حق اللہ کے بعد یہ عوام دیتی ہے پھر انہیں اپنا کام کرنے دیں اگر یہاں پہ ڈیموکریسی چاہیے کہا جاتا ہے کہ شباز شریف بطور وزیر اعلیت سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے تھے سو ڈیلیور کرنے میں کیا کوئی مشکلات ہوتی تھی اچھا نہیں مشکل نہیں ہوتی تھی اگر میں اپنی بات کروں مجھے کچھ منسٹریاں ایسی تھیں جو شباز شریف صاحب نے اور دوسرے منسٹروں سے بدراؤ کر کے مجھے دی منسٹر فوڈ کوئی اور صاحب تھے تو شباز شریف صاحب نے وہ منسٹری مجھے لے کے دی پلیننگ اڈ ڈویلمنٹ کے وزیر رانہ سناولہ خان تھے انہوں نے وہ منسٹری مجھے لے کے دی اور میں نے افیشل کو چار وزیر صرف ترکی کی ہیں یہ میٹرو اور اس کے سب کے اس کے لیے تو میں نے کام کی ہے اور میرے اوپر الیگیشن نہیں آیا میں نے یہ کالم لکھا گر ملی محلت حیات تو بحر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے چلے اللہ کرے دونوں حکومتوں میں آپ نے کام کیا کونسی حکومت کا انداز کام کرنے کا زیادہ بہتر تھا میرے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی اور البتہ بیوروکریسی کے اپنی پیروٹریز ہوتی ہیں اپنے حساب سے وہ کام کرتے ہیں انہیں جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے نواز شریف کی واپسی پر ان کی تمام سزائیں معاف ہو رہی ہیں آپ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سزا جو معاف کرنی ہے پھر سب دی کر دیو ایک وری بٹ کیا یہ سزائیں معاف اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بننا ہے دیکھیں لیکن اور اتنا زور سے بنایا جا رہا کہ وہ خود کہتے ہیں یہ لادلے کا لفظ ہٹا ہو میرے ساتھ سے اب وہ خود اس سے تنگ آ گئے بٹ ہاو اسی پوسیبل کیونکہ دوسری جانب طریقہ انصاف کے سربرا کے خلاف سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کو جو ان کا رائٹ ہے اوپن کوٹ وہ بھی نہیں دیا جا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو رویہ رکھا جا رہے ہیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا وہ بھی جسٹیفائی اس رویہ کی اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس کی رسپونسیبلیٹی میں کسی پہ نہیں ڈالتا عمران خان پہ ڈالتا ہوں آخر میں یہ بتائیں وے فارورڈ کیا ہے مجھے پر بریک لینی ہے وے فارورڈ اس کا یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے سب کو ماف کر دینا چاہی آگے بڑھنا ہے اور آگے اگر دیوار ہے ضروری نہیں میں دیوار کے ساتھ ٹکرا جاؤں میں بل کھا کے گزر جاؤں جیسے سولہ حدیبیہ ایک بہت بڑی مثال ہے چلے لینی ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہی ہے باکمال ویلکم بیک ٹو باکمال یہ بتائیں آپ تیس سال سے سیاست میں ہیں کبھی خیال آیا کہ سیاست چھٹ دے ماں اچھا بائی نیچر ام نٹ تا پولیٹیشن اٹ آل ام تیلنگ یو اگر سیاست دانا ہوتے تو پھر کیا ہوتے میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں آقا کریم کا جیسے اب کمی اور غلام ہوں میں یہی ہوتا اور مجھے اسی پہ فخر ہے اور باقی آرزی چیزیں ہیں یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی عزتیں بخشتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزتیں ملیں سیاست میں کسے فالو کرتے ہیں کون آپ کا آئیڈیل ہے یا اس وقت تھا دیکھیں آئیڈیل تو میرے قائد آزم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جو ایک دن جیل نہیں کٹی اور ایک ملک بنا دیا برسغیر کے مسلمانوں کو سیاست ایک فل ٹائم جاب ہے اور الیکشن لڑنے کے لیے بہت بہت سا بھی لگتا ہے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں میں اپنے ہماری جوائنٹ فیملی ہے جی اور میرے فادر کی اپنی زمین ہے اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور اب تو میرے فادر کی جو زمینیں ہیں وہ بھی مہنگی کافی یہاں پہ آپ کو پتا ہی ہے جو تو اللہ میرے بابا جی کو سلامت رکھے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور باقی بھائی آپ کے کیا کرتے ہیں ہم دو بہنیں اور آٹھ بھائی تھے بٹ ایک جو ہم میں سے نکل کے کہیں اور چلا گیا اچھا میں بڑا کلیر ہوں میری قوم کا ایک محاورہ ہے کہ ہتھیار ہاتھ کو اور بھائی ساتھ کو یعنی بھائی وہ جو ساتھ ہے تو جو بھائی آپ سے نکل کے بھاگ جائے نا پھر وہ آپ کا نہیں ہے رشتے احساس کے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں میں اپنی چیزوں میں اپنی باتوں میں بڑا کلیر ہوں رشتے احساس کے ہوتے ہیں جب احساس ختم ہو جائے نا پھر رشتے ختم ہو جائے سو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ بھائی ہیں اور آپ کے بھائی ساتھ ہیں ایک نکل گیا ہے بہت سی ہماری میو برادری کی تنظیمیں ہیں بہت کچھ ہے میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں یار اس وقت ٹھیک ہے قوموں کا اتحاد ہونا چاہیے اپنے لیول پہ لیکن پاکستان کو اب قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور الہدہ الہدہ اتحادوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری قوم ماشاءاللہ بڑے یہ تگڑے لوگ ہیں یہ جب مسلمان بھی ہوئے تو یقدم سارے کے سارے ایک بھی میو غیر مسلم نہیں ہے ایک بھی میو کو کہیں مانگتا ہوا نہیں دیکھیں گے ایک بھی میو بے زمین نہیں ہے سب کسان ہیں اپنا کر کے کھاتے ہیں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی لف بیریش تھی یا ریچ بیریش اچھا اصل میں میری پہلی شادی نا میں بلکل چوزا تھا چھوٹا سا جب میری پہلی شادی ہو گئی تھی اچھا اور وہ بس بعد میں پھر ہماری علیت کی بھی ہو گئی لف بیریش تھی اللہ کے کام ہے نو لف بیریش نہیں اور پہلی بھی نہیں تھی اور دوسری بھی پھر نہیں لف بیریش نہیں تھی بچے کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں بچہ میرا ایک تو وہ احمد آپ نے دیکھا ہے چار بیٹے دوسرے ایک ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیں انہوں نے اپنا ایک سکول بنایا ہوا ہے وہ لابی کیا انہوں نے ایک بیٹا میرا بھی باہر گیا تھا وہ تو آتا جاتا رہتا ہے وہاں چھوٹا موٹا ان کے کام ہے بس اسی طرح اور بیٹی چھوٹی دو کی شادی ہو چکی ہے تو احمد کی اب ہم نے کرنی ہے اور ایک بات جس پہ مجھے بڑا فخر ہے میری ایک جو میرا سن ان لاو ہے اسے جی اچ کے اسے انام بھی ملا ہے اور اس کے لئے تمغا بسالت اناؤنس ہوا ہے اچھا اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے تو آپ کے بچوں میں کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے نہیں میں نے سب کو منع کیا ہے کیوں کہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست کے لیے تو بڑے اور طرح کے لوگ چاہیے ہیں آپ نے تیس سال کام کیا ہے سیاست میں اچھا میں نے کام کیا ہے آپ یقین کریں میں حرکتیں دیکھ کے میں بطور وزیر میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں ساری ساری رات سم ٹائم نہیں سو سکتا تھا جس طرح کا بیہیو ہوتا تھا جس طرح کا منسٹرز کے ساتھ اور جیسے کھینچ کے اور پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں یہ میں سنسٹیو آدمی ہوں اتنے سنسٹیو ہو کے پھر بھی آپ نے سروائیو کیا سیاست میں رہے یہ بتا ہے فارغ اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں فارغ اوقات میں میں ایک تو آپ کو بتایا میں لکھتا وکھتا بھی ہوں پھر اپنا متعلیہ وہی میری ہوبی ہے اور میرے دوست بڑے کمال کے ہیں اور وہ وہی ہیں جو پرانے کب سے وہ بھی میری طرف طرح اپنا وہ بڑھاپے کی طرف ایسے انٹر ہو گئے ہیں اور بڑے مچور لوگوں سے میری دوستی ہیں اور میں اکیلہ ہی اب میں نے وزیر شزیروں کو دیکھتا ہوں کہ یہ موگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح ان کے پروٹوکول ان کی بڑی گاڑیاں میرے والد صاحب نے ایک دن کہا مجھے انہوں نے کچھ اپنی زمین بیچی تو مجھے کہنے لگے آپ کو میں بڑی گاڑی لے دوں میں نے کہا بابا جی ہم نے لوہے کے اندر سے عزت ڈھونڈنی ہے نہ لوہے میں عزت ہے نہ پتھر کے اندر عزت ہے آپ دعا کریں عزت کسی اور چیز کا نام ہے کاش یہ سب سمجھ جائیں کہ عزت کس کو کہتے ہیں بلکل آپ لکھا رہی ہیں آپ کولم بھی لکھتے ہیں تو کس کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں جناب اقبال کو میں نے پڑھا اور ایک سچے عاشق رسول کہ جن سے پوچھا جنہوں نے نہ مدینہ تلمنورہ حاضری دی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا کسی نے پوچھا حضرت آپ جانا نہیں چاہتے جناب اقبال نے پتا کیا کہا میں جانا چاہتا ہوں کہ میری مٹی خاک بن کے اڑ جائے اور خجاد کے راستے میں چلی جائے خجاد کرام پیدل ایسے جا رہے ہوں مدینہ تلمنورہ میری مٹی کے اوپر سے گزریں اور ان کے پاؤں سے لگ کے میری مٹی مدینے میں داخل ہو تصوف پہ آپ کا بڑا یقین ہے اس کے حصد میں آنے سے پہلے بھی آپ کا صرف تھوڑا رجحان تھا یہ تبدیلی شاید اب اس عمر کے اس حصے میں آئی ہے میں بائی برت ایسا ہی تھا الحمدللہ ہمیں خوش عقیدہ گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور میں نے شروع سے یہی چیزیں دیکھی ہیں اور مجھے اچھا لگا ہم نے ہمارے گھر سے ہمیشہ درود و سلام کی صدایں بلند ہوتی میں نے اپنی والدہ کو درود شیف پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے والد محترم کو اپنے دادا جی کو پھر ہم نے درود پڑھنا شروع کیا اور میرے آقا کا کرم ہوتا گیا بڑائی میں کیسے تھے اچھا میں بڑے شائننگ بچوں میں تھا اور اللہ کا شکر ہے اور اس میں سیاست میں بھی اہم ہی حادثاتی طور پر میں آ گیا میں کبھی کبھی دیکھتا سوچتا ہوں میری پتہ نہیں اوقات ہی نہیں ہے لیکن وہ اللہ ہے نا جب وہ نوازتا ہے پھر وہ نواز دیتا ہے بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کھیل کوت میں دلچسپی تھی آپ کو کھیل کوت کا مجھے میں بہت ارلی سٹیج پہ یعنی آپ دیکھیں نا اب سے اب تو چونتیس پہتیس سال ہو گئے ہیں میں نے جب ان لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا نواز شریف میں شاید سب سے کم عمر ڈسٹری کانسل کا میمبر تھا تو اس وقت سے یہ فل ٹائم جاب ہے نواز شریف کی کونسی عادت آپ کو بہت اچھی لگتی تھی اور ایک ایسی عادت جس پہ آپ تھوڑے خفا ہوتے تھے اچھا نواز شریف وزہدار انسان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں بٹ ان کے ساتھ ادھر ادھر جو کسر پسر جو کانوں میں لگے رہتے ہیں کانوں کے کچھے ہیں اچھا ہر بادشاہ کانوں کا کچھا تو عام طور پہ ہوتا ہے لیکن وہ لیول نہیں ہے ان کے ساتھ جو لوگوں کا لیول نہیں ہے اس لیول کی بات ہی نہیں کر سکتے پرائم منسٹر سے میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ڈی ٹریک کرتے ہیں میں نے آخری وزٹ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مالدیپ میں تھا ایس ٹوریزم چیف ہم پچیس جولائے کو گئے تھے ستائیس جولائے کو واپسی تھی اٹھائیس کو یہ عدالت سے ڈس کالیفائی ہو گئے اور جب یہ لاہور کے لیے نکل رہے تھے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں نے مولوانا تارک جمیل صاحب کو ریکویسٹ کی انہیں روک دیں میں نے خود بھی کہا نہ کریں اب لڑائی نہیں کرنی اور مل کے چلنا ہے ہم کے کن سے اپنے لوگوں سے ہم تو بس وہ پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب تسی ہون پیجو اچھا نہیں وہ نہیں اور وہی لوگ ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا بٹ مجھے پتہ ہے اور انہی لوگوں کو بہت خوشی بھی ہوئی کہ چنگا اے چون چون کردہ رہندہ سی اے دے تجھ جان چھپی نہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی آئے کو پنجاب میں ٹف ٹائم دے ستی ہے مجھے تو لگتا ہے میرے جیسے بندے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جانا اٹس ناٹ اے جوک دوی تنگ الیکشن جیتنے کے لیے ووٹ یا مقبولیت ایک اہم انصر ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن قبولیت پھر یہاں تو قبولیت کہیں اور سے بھی چاہیے ہوتی ہے جی قبولیت ہمیں تو ایک ہی جگہ سے چاہیے اللہ اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو مہربانی فرما دیں اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو بھی مہربانی فرما دیں پھر ہم ویسے ہی اچھے ہیں جیسے تو راسی ہے نو لیگ میں آپ کا تیس سال ساتھ رہا تو وہاں آپ کا دوست سب سے زیادہ قریبی کون تھا اچھا میں نے اگر دوستی بھی رکھی تو نواز شیف سے میں ہٹا ہی نہیں میری کوئی گروپنگ نہیں میرا کوئی ادھر ادھر میں نے دوستی نہیں بنائی اور میں نے سب کچھ اپنا ان کے نام ان کے لیے نشاور کر دیا تو بس پھر بس پھر بسی ہوگی اچھا آپ کے تجربے کو مدنظر رکھتے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی پنجاب میں سے صبحی اور قومی اسیمبلی میں سے کتنی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی مجھے ایک بات کا تو ضرور پتا ہے کہ لاہور سے دو اگر جناب بلاول صاحب یہاں سے آئے ون ٹونٹی سیون سے انشاءاللہ وینر ہوں گے اچھا اور ہمارے اس حلقے سے بھی ہمارے دونوں ایم پی ایس اور انکلوڈ مائسلف کہ میں نے پانچ الیکشن لڑکے پانچوں جیتے ہیں ہار ابھی تک تو میرا مقدر نہیں ہے وہ ہے کہ آپ کا مقدر ضرور ہے لکھ دیا لیکن اتنی آپ کو ایفٹ کرنی پڑے گی سو وہ میں کر سکتا ہوں وہ میرے ہاتھ میں ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں چلی ویشو گوڈ لک بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے آئی ہوپ ہمارے ویورز نے بھی بہت انچوائی کیا ہوگا مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ